اسلام علیکم دوستو میرا نام ندیم احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ندیم عظیم دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ پہل آئیکن کے بٹن کو پرس کرتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے نوٹسکیشن ملتے رہے ہیں چلتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپکیشن آف سی پی آر سی پی آر جو کرتے ہیں ایک آدمی کے لیے وہ بہت ضروری ہوتا ہے جو انکونشیس ہوتا ہے اور اس سی پی آر کو کرنے کرتے وقت کون سی کمپکیشن آ جاتی ہیں کون سی پیجیدنیاں آ جاتی ہیں تو آج ان کے بارے میں یہ ہمارا ٹاپک ہے پڑھتے ہیں کمپکیشن آف سی پی آر نمبر وان پہ ہے سٹرنم یا ریبز جو ہے نا وہ آپ کی فریکچر ہو سکتی ہیں سی پی آر کرتے وقت سٹرنم جو چیسٹ کی جو ہے اس کے درمیان میں جو ہڈی ہوتی ہے اس کو سٹرنم کہتے ہیں وہ فریکچر ہو سکتی ہے جا ریبز جو ہے پسلیاں جو ہوتی ہیں وہ فریکچر ہو سکتی ہیں نمبر ٹو پہ ہے نیومیتھ ریکس نیومیتھ ریکس جو ہے وہ ایک قسم کے ایک بیماری ہے جس سے جو آپ کے لنگز جو ہیں وہ کلیپس ہو جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں یہ اس طرح ہوتی ہے ہمارے جو لنگز ہوتے ہیں اور جو ہماری چیسٹ کی جو وال ہوتی ہے دیوار ہوتی ہے ان کے درمیان میں ایک سپیس ہوتی ہے جہاں سے ہمارے جو لنگز ہیں وہ پھیلتے ہیں اور سکڑتے ہیں وہ ان سپیس کے درمیان جو پھیلتے ہیں سکڑتے ہیں تو جب ہم سی پی آر کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے لنگز ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی قسم کی وجہ سے لیکج ہو جاتی ہے یا کوئی بون جو ہے وہ ٹوٹ کے لگتی ہے تو وہ وہاں سے ہوا جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے اور وہ ہوا جو ہے وہ لانگ اور جو ہمارے چسٹ جو ہوتی ہے اس کی وال جو ہوتی ہے اس کے درمیان میں آ جاتی ہے تو جیسے ہی آتی ہے یہ جو ایئر ہوتی ہے یہ جو ہمارے لانگز ہوتے ہیں اگر اوپر دباؤ ڈالتی ہے اور ہمارے لانگز سکڑ جاتے ہیں تو اس کو نیومورت فریکس کہتے ہیں نمبر پر یہ کمپلیگیشن آ جاتی ہے اور تھرڈ پہ جو ہے اس کو ایمو تھوریکس کہتے ہیں یہ ایک امپلیکیشن یہ ہو جاتی ہے کہ کہیں سے بلیڈنگ کی وجہ سے ہماری جو چسٹ کی وال ہوتی ہے یا لنگز ہوتی ہیں ان کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے یہ بلیڈنگ وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے تو اس کو ایمو تھوریکس کہتے ہیں نمبر پور پہ ہے لنگز ریپچر جو ہمارے فپڑے ہیں وہ ریپچر ہو سکتے ہیں وہاں سے بلیڈنگ بھی خارج ہو سکتی ہے ایر بھی جو خارج ہو سکتی ہے نمبر پہ پہ ہے لیور انجری جو ہمارے لیور ہے وہ انجر ہو سکتا ہے تو یہ 5 کمپلیکیشن تھی دیورنگ سے سی پی آر تو یہ سی پی آر لازمی بھی ہے کرنا اور یہ کمپلیکیشن بھی آ سکتی ہے اپٹر سی پی آر امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومینٹس کریں اور میری جو بکیہ ویڈیو ہیں ان کے لنک بھی میں نے دیسکرپشن میں دے دی ہیں وہاں سے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سب تک کے لیے اللہ حافظ